اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائیو میلودی اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست اور اچھی ویڈیو کے ساتھ کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی اور کب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ختم ہوئی اور اس دوران کتنے مربع کلومیٹر پہ سلطنت عثمانیہ کی حکرانی تھی سلطنت عثمانیہ جسے اپنے ہم اثر ترک سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے ایک اسلامی سلطنت تھی جو یکم نومبر 1299 سے 24 جولائی 1923 تک جاری رہی اس کے بعد جمہوریہ ترکی جس کا بزابطہ طور پر 29 اکتوبر 1930 کو اعلان کیا گیا اس کی چوٹی سولوی اور ستروی صدی کے سلطنت عثمانیہ تین برعظم میں پھیلی مغربی ایشیا، مشرقی اور جنوبی مشرقی یورپ، تفقاز اور شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کے زیرے کنٹرول تھے سلطنت عثمانیہ میں 29 صوبے اور متعدد بسائی ریاست شامل ہیں سلطنت عثمانیہ کا آگاز بستی ایشیا سے انٹولیہ ایشیا مائس میں سلطنت روم میں کائی ترائب کے رہنما ارتگول اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے کائیت کی آمد کے بعد ہوا انہوں نے سلجوگ کی سلطنت روم کو پہنچنے کے بعد ایکسیس میں منگولیہ کی فوج کو سکس دینے میں سلجوگ کے سلطان کے سور کی مدد کی اس امدہ کام کی وجہ سے ارتگول اور اس کے بیٹے کو ایکسیس سکریہ تک کی فوج کی زمین کے ٹکے سے نوازا گیا جو ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ سرزمین تھی جو ایک سلطنت کے طور پر ابری تھی اور اسی میں برسہ داروں حکومت بند گیا تھا عثمانی سلطنت کی یہی بنیاد عثمانی غازی کے نام پر رکھی گئی ہے اور بعد میں عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی اب اس نے سلطنت عثمانیہ کی توسی کا آگاز کیا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد آنے کے بعد سلطان اپنے توسی کے لئے جد و جہد کرتا رہا عثمان کے دور کے اقتدام پر سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بڑھ کر سولہ ہزار مربع کلومیٹر کیا گیا بعد میں اس کے جانشین سلطان اورحان غازی نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھا دیا اس نے سلجوگ کی سلطنت غروم پر قبضہ کر لیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ بن گئی اس نے ترنات قلعہ بندرگاہ گلوپکی پر بھی فتح حاصل کی جس میں جنگلہ ابسالہ اور اڈوکس تو کے قلعے آباد تھے سلطان اورحان کا سب سے اہم کام مستقل اسلامی قوت فوش کی تشکیل تھا کیونکہ اس فل سے پہلے جنگ کے لوگ اپنی مرضی سے جمع ہوئے تھے اس نئی فوش کا نام جنسیرہ رکھا گیا جس کا مطلب ایک نئی بٹیلین جسے پہلے منظم فوش کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا اورحان کے دور کے اقتدام پر سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بڑھ کر پچانوے ہزار مربع کلومیٹر کر دیا گیا اورحان غازی کے بعد اس کے جانشین سلطان مراد اول نے تک نشین کیا اور بلکان یورپ پر یلگار شروع کر دی سن تیرہ سو اناسی میں سلطان مراد اول نے کوسوک کی پہلی جنگ میں شمالی سربیہ بوسنیہ اور بلگاریہ سمیت بلکان کی حیثائیوں کی بھائیمی فوش کو سکت دی اور جب سلطان مراد اول شہید ہوا سلطان عثمانیہ کا رقبہ پانچ لاک مربع کلومیٹر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے علاقے میں پانچ گناہ زیادہ اضافہ کیا اسے خود مختیار ہنڈو گیرہ کا خطاب ملا سلطان مراد اول کے بعد سلطان بیعزید نمبر ون نے قبضہ کیا بیعزید اول کے دور میں یورپی حدود میں مضبوط حفاظتی مدد حاصل کرنے والے واحد شہر عثمانی سلطنت جو اینتھانس اور قستطینیہ تھے کے حملے سے محفوظ رہے بیعزید اول نے یورپ اور انٹولیہ کے میدان جنگ میں اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ اسے یل درم اس کا لین کا خطاب دیا گیا سلطان بیعزید اول نے نیکپولیس کی جنگ میں سلیبیوں کے بھائمی محضبان عیسائی اور یورپی باشندے کو شکست دی اس اتحاد میں جرمنی، فرانس، انگلینڈ، سکاٹلینڈ، سوزیلینڈ، جنوبی گہرے علاقے بھی شامل تھے سلطنت عثمانیہ کے خلاف چودویں صدی کا یہ سب سے بڑا اتحاد تھا اس سلیبی فوج کے حملے میں ایک اشاریہ دو میلین جنگجو تھے اس کے بعد اسے مشرقی وسطی کے جنگجو حکمران تیمور نے اپنے قبضے میں کر لیا سلطان بیعزید تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے محضبان کو لے کر چودہ سو دو میں انکارہ پہنچا 20 جولائی چودہ سو دو کو تیمور نے انکارہ کی لڑائی میں سلطان بیعزید اول کو اسمانی فوج کو شکست دے کر گرفتار کیا سلطان بیعزید انکارہ کی جنگ میں شکست کھا جانے کی وجہ سے بہت گم میں تھا کہ چودہ سو تین میں صرف ایک سال بعد قید کے دوران اس کی موت ہو گئی انکارہ جنگ سے پہلے سلطنت کا رقبہ چودہ سو ایک میں نو لاکھ بیانوے ہزار مربع کلومیٹر پر پہنچا جس میں یورپ بلکان کے چار لگ بیالیس ہزار مربع کلومیٹر اور اناتولیہ کا پانچ لگ مربع کلومیٹر شامل تھا سلطنت عثمانیہ میں جنگ شروع ہو گئی یہاں سے جاتے ہوئے امیر تیمور نے شہزادہ محمد اول کا اعلان کیا جو امسیہ میں آباد تھا سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان کی حیثیت سے اس نے تخت کو اس قدر دانشمندی سے سنبھالا کہ انہیں موسی ثانی یعنی دوبارہ انسٹال کرنے والا یا دوبارہ تعمیر کندہ خطاب سے نوازا گیا سلطان محمود اول کے بعد سلطان مراد دوم تھے اس نے 1444 عیسوی میں وارنہ کی لڑائی میں پاپ کارڈینر جولین جان ہنڈی آڈی اور ونڈی سلا کے زیر اقتدار عیسائی اور ہنگری کے بھائمی اتحاد کو شکست دی اس کے بعد اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سلطان محمد دوم کو تخت سوپا اگر آپ اسی طرح کی مزید اسلامی تاریخ کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ دکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکنیں ضرور دبا دیجئے سلطان عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بیعزید اول اور اس کے بعد سلطان مراد دوم نے بھی اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن وہ اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوا 29 مئی 1453 کو سلطان محمد دوم نے صرف 21 سال کی عمر میں اس شہر کو فتح کیا سلطان محمد دوم کو فتح اور کیسر روم کا خطاب ملا محمد فتح کے بعد اس کے جانشین سلطان سلیم اول کے دور میں پانچ لاکھ چھپن ہزار سات سو مربع کلومیٹر کی حد تک پہنچنے تک اس علاقے کو شامل کرتے رہے جس نے جنگ چڑھرنڈ میں صفیات کی سلطنت سلطنت فارس کے شاہ اسماعیل کو شکر دی اس ڈرائیمی توسی کے بعد سلطنت عثمانیہ اور پرتگالی سلطنت کے مابین ایک مقابلہ شروع ہوا تاکہ دنیا کی غالب طاقت بن سکے سلطان عثمانیہ سلطان سلمان مجدار پندہ سو بیس سے پندہ سو چیاسی کے دور میں اپنے زیادہ سے زیادہ توسی کو پہنچا اس نے تخت سمالنے کے بعد ہی بلگرات اور روڈاس کو فتح کر لیا بعد میں اس نے فرنڈینیا اول چارس پانچ اور فرنڈینیا کو شکست دے کر ہنگری کے اقتدار سمال لیا سلطان سلمان اول کے ساتھ پانچ سال کے لیے ایک معایدہ کیا جس کے مطابق ہنگری اور ترنسولیہ عثمانیہ حکومت کے مہتہت ہو گیا پندہ سو چونتیس عیسوی میں سلطان سلمان اول ایران فرانس کی طرف بڑھا اس نے بغیر کسی مضامت کے تبریز کا اقتدار سنبھال لیا اس کے بعد ایران کے دو بڑے صوبے مسال اور بغداد بغیر کسی مضامت کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے پندہ سو اڑتالیس عیسوی سے لے کر پندہ سو چون عیسوی تک سلطان سلمان نے ایران پر کئی بار حملہ کیا اور اس میں ارمینیا اور میسوپٹومیا کے بہت سے علاقے شامل تھے اس کے علاوہ سلطان سلمان کے مضبوط میزبان کی بیعہ سے عدن بھی فتح ہوا بہری طاقت کے حوالے سے ایشیا اور یورپ کی کوئی سلطنت عثمانی سلطنت کا مقابلہ کرنے کی قابل نہیں تھی چنانچہ سلطان سلمان نے سلطان عثمانیہ میں الجزیرہ، تربلس اور متعدد دوسرے علاقے جو وینس کے محتیت تھے کو شامل کیا ان کے چھالیس سال کے اقتدار کے اقتطام پر سلطنت عثمانیہ کا رغبہ بھڑھ کر 32 لاکھ مربع کلومیٹر کیا گیا اگلی صدی میں عثمانی سلطان سلطنت میں مزید رغبے کا اضافہ کرتے رہے عثمانی سلطنت کا ایک نیا متے مقابل تھا جس کا نام ایبرینین ایمپائر تھا کیونکہ عیسائی سلیبیوں کے رہنمہ کی حیثیت سے خلافت دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کے رہنمہ عثمانیوں اور ایبرینز کا تھا سابقہ مسلمانوں کو عیسوی بنانے کے لیے افریقی ہندوستان اور لاتینیا امریکہ تک پہنچے اور مشرقی باعدیت کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کو ایک اڈے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایبرین بحریل روم اور بہرہ ہند میں سرگرم عمل تھے سلطنت عثمانیہ نے جنوبی ایشیا میں سلطنت آفے کی امداد کے لشکر بھیجے تھے لیکن آخر میں ایبرین سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے مابین ایک سمجھوتا ہوا کیونکہ دونوں ٹیکنالوجی فوج اور عبادی کے حوالے سے ایک ہی مقام پر تھے سلطان محمود چہارم کے دور میں سلطان عثمانیہ کا رغبہ عروش پر پہنچا جو باون لاگ مربع کلومیٹر تھا تنظیمت دور 1849 سے 1886 اور حکومتی آئینی اصلحات کے ایک سلسلے نے بینکاری نظام، فوجی نظام، مذہبی قانون میں سیکولر قانون کی جگہ لے لی اور ہم جنسی پرستی کو عدم قرار دیا گیا مزید یہ کہ اسائیوں نے سلطان عثمانیہ کے تمام محکموں میں اقتدار حاصل کرنا شروع کیا عثمانی سلطان کی بڑی موت اور شکست کا آگاز بیسوی صدی میں دوسرے آئینی اہد کے آگاز کے ساتھ ہوا ینگ ٹارکیس کی طرف سے ایک نیا انقلاب برپا ہوا انہوں نے 1886 کے پرانے عثمانی آئین میں صلح کی اور عثمانی پارلیمنٹ کے تحت متعدد جماعتوں پر مشتمل انتخابی نظم کی شروعات کی تمام محکموں کو ازادی دی گئی کہ وہ بیرونیوں کے خلاف اپنے اقتدار پر قابو پانے کے لیے خود کو مضبوط کریں ینگ ٹارک انقلاب کے ممبروں نے اپنی اپنی جماعتیں قائم کی دوسری طرف سلطان عثمانیہ نے اپنے فریقی لاکور اور ڈاؤنڈی کانو کو اٹلی ترک جنگ 1911 اور بلکان جنگ 1912 سے 1913 میں یورپی علاقوں سے محروم کر دیا اس کے بعد پہلی جنگ عظیم اور دوسرے علاقوں میں جیسے عرب شام اور یونان سے بغاوت ہوئی اور زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے دیکھا گیا پھر آخر خال لندن کی کانفرنس میں سلطان عبد الحمید دوم سے یہ عوضہ اور منصب برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا لیکن کسٹنٹونیا اور ازمیر کو ایک نئی ترک قومی تحریک کے قیام میں شامل کیا گیا جس نے ترک جنگ ازادی 1919 سے 1923 کے تحت کامیابی حاصل کی مصطفیٰ کمال اتار کی کمان یکم نومبر 1922 کو اس سلطنت کا ختمہ کر دیا گیا سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان جس کا نام محمید چار تھا 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گیا 3 مارچ 1924 کو خلافت کا ختمہ ہوا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور انفرمیشن آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیے اور انفرمیشن آپ کو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکنیں ضرور دبا دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر